بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ہزاروں کارکن کے رفتار ہیں ان کے مقدمات آج لگے ہوئے لگتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو حکومت پاکستان چودہ جماعت حکمرہ اتحاد نے پوری کی پوری عدلیہ کو لگا دیا ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چہنے والے ان کے لائک مائنڈڈ اور ان کے لیے آواز بلند کرنے والوں پہ سب پہ لگا دیا گیا ہے ووٹر سپورٹر سب اسی رگڑے میں ہیں اور لگتا یہ ہے آج جمعہت المبارک ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جمعہت المبار پھر صبح صبح حکومت پہ بھاری گزرا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اہم مقدمہ تھا جو کہ ان کے پاس ماسٹر پیس تھا ماسٹر پیس انہوں نے تیار کیا ہوا تھا عمران خان کی ناہلی کے لیے عمران خان کو سزا دلانے کے لیے اور وہ سپر سٹروک کہہ لیں تیار کیا تھا وہ چیف الیکشن کمیشنر جناب راجہ صاحب نے تیار کیا تھا اور ان کی ججمنٹ بھی اس طریقے سے انہوں وہ کہتے تھے کہ میں نے ایسے لکھی ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا عمران خان صاحب بچ نہیں سکیں گے تو وہ چلتے 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 اس کی بھی آج مقدمہ کی سما تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیک گراؤنڈ کیونکہ اس پہ کاروائی روک دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے توشاہ خانہ پہ کاروائی روک دی ہے اور سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے اب اس پہ کوئی اگلی کاروائی نہیں ہوگی یعنی کہ ٹرائل کورٹ کچھ نہیں کر سکے گی ٹرائل کورٹ کر کیا رہی تھی پہلے تو وہ سن لیں پہلے تھے جج زفر اقوال صاحب ان کو پریشوڈ ڈالا گیا یعنی اب آپ ہر صورت میں بس آپ اس کو کہ اس کو نمٹائیں یاد ہوگا جب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش کیا گیا تھا جب عمران خان صاحب کی زندگی شدید ترین خطرے میں تھی اور وہ فائل بھی گم گئی تھی اور وہ پولیس افسر لے کے گئے اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آئی جس میں شبلی فراج صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو اس وقت جو بہت ہی ایک پورا سرار قسم کی ایکٹیویٹیزوشن دیکھی گئی تھی تو اس دن جس دن گاڑی میں ہی بیٹھ کے عمران خان صاحب سے سائن کروائے گئے تھے حاضری گئے تو اس دن کی بات ہے یہ وہ مقدمہ ہے توشا خانہ اور اس نے زفر اقبال صاحب نے انکار کر دیا تھا معذرت کر لی تھی پریشر دباؤ قبول کرنے سے پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا پھر نائجہ صاحب کے پاس یہ معاملہ گیا اور اب لاسٹ ہیرنگ جو ہوئی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی وہ تھی پولیس لائن میں رات و رات خصوصی عدالت قائم کی گئی وہیں پہ عدالت لگائی گ گیا تھا اور رات و رات نوٹفیکشن ہوا اور وہاں پہ سمات ہوئی دس پندرہ منٹ کی سمات ہوئی اور اس میں عمران خان صاحب پہ فرد جرم لگانے کے لیے انہیں کہا جی فرد جرم لگانی ہے آپ پہ اور فرد جرم لگ جائے تو اس کے بعد ٹرائل شروع کرتے ہوتے ہیں تو فرد جرم لگانی ہے وہ چارٹ شیٹ پڑھ کر سناتے ہیں طریقہ کار یہ ہے وہ ایک پیپر ہوتا ہے پیپر پہ تمام الزامات اس کے لکھے ہوتے ہیں جناب آپ پہ یہ الزام ہے آپ پہ یہ الزام ہے آپ پہ یہ الزام ہے آپ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے تو وہ ظاہر ہے ملزم یہی کہتا ہوتا ہے کہ میں نہیں قبول کرتا تو پھر اس پر دستخط کروا لیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو وقلہ نے کہا تھا ہی مدان خان صاحب کے وقلہ نے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ آ جانے دیں اس کے بعد یہ آپ کر لینا تو جج صاحب نہیں مانے تھے ٹرائل کورٹ والے جج صاحب نہیں مانے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں آج ہی ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد وقلہ باہر نکل لینا ہی باہر نکل آپ رہے ہیں اور جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی کرنا ہے لہٰذا وقلہ نے باہر نکل کا دیا اور جج صاحب نے عمران خان صاحب کوantwort پڑھ کر سنا دی اور انہوں نے کہا جی دستخط کر دیں آپ عمران خان صاحب نے دستخط نہیں کیا اور عمران خان صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا دستخط کیے بغیر وہ ان کو لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر تباہر جل سب جیل قرار دی گئی تھی وہ پہ رکھ دیا جا اب اس کے بعد پھر آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں وہ معاملہ تھا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے سامنے اور خاجہ حریص صاحب نے ان ڈیٹیل بتایا کہ جناب الیکشن کمیشنر پاکستان چیف الیکشن کمیشنر نے ذابطے کی کاروائی پونی کی رولز پورے رولز اینڈ پروسیجور کو ڈاپنی کیا اور اللیگل تھاری کاروائی ہو رہی ہے اب تک اور نہ ہی کوئی کمپلینٹ آثارٹی ہے کہ اس نے یہ کمپلینٹ فائر کی کیسے بھیجی گئی تو انہوں نے میرٹ پہ قانونی نقاط کھڑے کیے اور اس پہ جسٹس آمیر فاروق چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ایگری کیا اور انتوشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف ساری کی ساری کاروائی کو سٹے آرڈر کر دیا روک دیا ہے مزید ٹرائل نہیں ہوگا جب تک کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا فیصلہ آنی جاتا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے پھر نوٹس بھی شکر دیئے اور فردر ہیرنگ ہوگی تو اس طریقے سے جو ایک ماسٹر پیس تھا جس میں انہوں نے عمران خان کو گرفتار بھی کرنا تھا اور اس میں انہوں نے ٹرائل بھی کرنا تھا اس میں سزا بھی دلوانی تھی اس کے پھر ناہل کر دینا تھا وہ کیس آج ہو گیا فارغ گیان لگنا تلگ گیا اور اس کے بعد جو فردر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو ایک معاملہ آیا گیا ہو گیا اب آگے کیا کریں گے یہ نہیں سمجھا رہی اچھا یہ بتا دوں کہ توشہ خانہ میں زرداری صاحب کا نیب میں ریفرنس واپس چلا گیا یعنی کہ وہ کھو کھاتے اس کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف تھا وہ چلا گیا اس کے بعد یوسف صاحب گلانی صاحب کے خلاف تھا وہ بھی چلا گیا یعنی کہ ادھر کیسز بند کیا جا رہے ہیں جو کہ واقعتاً کیسز ہیں کہ گاڑیاں نہیں لی جا سکتی اور مریم صاحبہ کے نام پر بھی کوئی گاڑی تھی تو اس لیے وہ تو ختم ہو گیا اور یہ ادھر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ پھلا گیا اور جبکہ گیارہ سال کا توشہ خانہ کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا شباشیف صاحب سے لے کے جو ان نائنٹین نائنٹی سے لے کے یعنی کہ محترمہ بین ازیر بھٹو محترمہ بین ازیر بھٹو پھر نواز شیف پھر محترمہ پھر نواز شیف پھر محترمہ یہ چار ٹرنیور تھے وہ گیارہ سال کا ریکارڈ ہی غائب اسلام آباد اللہور آئی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنب لائیں آپ ریکارڈ کدھر ہے کہتے ہیں ریکارڈ نہیں ہے تو وہ بھی بڑا کھاتا ہے تو بھارا ایک تو یہ جمعہ کا دن یہ ہوا ہے اس کے بعد عمران بریاز خان ہمارے دوست بہت اچھے بہت ہی جاندار آدمی ان کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کو سیال کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور سولہ ایم پیو کے طرح تو ان کو نظر بند کیا ہوا ہے اس کے بعد دوسرے ہمارے دوستانی آفتاب اقبال صاحب نامور جانے پہچانے ان کو بھی اٹھایا گیا ہے کسی طریقے سے اور ان کی بیٹی نے اس طریقے سے بتایا کہ کس طریقے سے آئے ہیں ویگو ڈالے پہ اٹھا کے لے گئے ہیں گسیٹ سے لے گئے ہیں اور گن پوائنٹ پہ لے گئے ہیں یہ ساری باتیں تو عمران ریاض خان اور جناب آفتاب اقبال صاحب ان کا کیس لڑ رہے ہیں میاں شفاق صاحب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے گئے ہیں تو وہ انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر آفتاب اقبال صاحب کو اور عمران ریاض خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے پیش کرنے کا حکم دیا ہے کمدائی عدالت میں ان کے لے کے آئے ہیں جیسے کل سپریم کورٹ نے عمران خان کے بارے میں جو حکم دیا تھا ویسا ہی حکم لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس نے جاری کیا ہے کہ دونوں صحافیوں کو آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر لے کے آئے ہیں تو یہ تو ہے اب تک کی وہ کاروائی لیکن ساتھ ساتھ گرفتاریاں چل رہی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اردگیت سیکورٹی کے شدید ترین انتظامات ہیں اور جو بھی پاگل ہوئی ہوئی ہے پولیس جو ہے سمجھ نہیں آ رہی ان کو دفعہ ایک سچا والی ستو نافذ کر بھی لیکن اس کے بعد وہاں پہ سیکورٹی کے شدید ترین انتظامات پولیس رینجرز پتہ نہیں کون کونسی فورس آئی ہوئی ہے اور ہر طرف پولیسی پولیس ہے ہر طرف رینجرز جی رینجرز ہے جیسے ایسے جیسے کوئی لوکڈاؤن لوکڈاؤن کہہ رہا ہوں کوئی کرسیو لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں پہ تو بھارت اس کے بعد وجود پاکستان تحریکین صاحب کے کارکنان بھی پہنچ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اپنے باس کا استقبال کر رہے ہیں اپنے لیڈر کا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں لیکن ان کو بھی پورا منشہریوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے ایون جو فیملیز گزر رہی ہیں روٹین میں اس سڑک سے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے یہ بھی ریپورٹ ہوا ہے جو کہ افسوسناک ہے میرا خیال ہے کہ پولیس کو اور گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے خاص طور پر کہ ایسی فیملیز کو تو نہیں پکڑنا چاہیے جو جن کا لینا دینا ہی نہیں ہے بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی اور ساتھ ساتھ ایران خان صاحب کو آج اسلام آباد ہائی کوٹ پہنچایا گیا اور ان کے پہنچنے پہ بھکلا نے شدید نارے بازے کی خوشی کا اظہار کیا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں سخت پرین سیکیورٹی انتظامات میں لائے گیا پولیس آفیسز ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے پولیس آفیسز یہ اس میں موجود تھے کوئی ڈرائیور نہیں تھا کوئی اور نہیں تھا ایران خان صاحب کو لائے گیا اور پہلے گیٹ کھولنے کی اجازت ہوتی تھی پھر دیا نہیں جاتا تھا اجازت پھر دی جاتا آج گیٹ خود بخود کھل گئے اور اسی کمرہ اسی گئے بائیومیٹرکس روم میں جس کو ڈائیوری روم کہا جاتا ہے وہاں پہ گئے انہوں نے وہاں پہ بائیومیٹرکس کروایا یہ وہی کمرہ تھا جہاں کے شیشے توڑے گئے تھے دروازے توڑے گئے تھے اور عمران خان صاحب کو وہاں سے اگواہ کیا گیا تھا جس کو گرفتاری کا نام دیا گیا اور سپریم کورٹ آ پاکستان نے اس کو اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا اور آج ریورس گئر لگا ہے اور عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں اس گرفتاری کو جسٹیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے لیگل قرار دے دیا گیا تھا قانونی قرار دیا تھا اور یہ معاملہ اس پہ کافی لیڈے ہوئی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے پھر آگے جی آئی ایس پی آر نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا تھا کہ نیب نے گرفتار کیا ہے سپریم کورٹ میں نیب نے کہا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا ہماری فورس نہیں تھی آئی جی کہتے ہیں کہ ہماری فورس تھی پتہ نہیں کھچڑی پکی ہوئی تھی بہرحال چیف جسٹس صاحب نے کافی سمرتہ بندیال صاحب جسٹس حسن مرلہ صاحب اور جسٹس محمد علی مزر صاحب نے بڑی ہسٹوریکل ایک کی تھی ہسٹوریک قسم کی کی تھی جی کل سماعت اور آج ان کو اب وہ سپریم کورٹ کے گیسٹ ہیں اور ان کو گرفتار کرنے سے منع کیا گیا تھا رانہ صاحب نے بہت زیادہ بندوبست کیا ہوا ہے بڑھ کے شڑکے مار رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں موجود ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس سمن رفت جو ہیں وہ کر رہی ہیں سماعت کر رہی ہیں کمرہ عدالت نمبر دو میں پہلے کمرہ عدالت نمبر تین ملے جائے گیا پھر وہ نہیں پھر کمرہ عدالت نمبر ایک کی کوشش ہو رہی تھی کہ وہاں ہوگی پھر کمرہ عدالت نمبر دو میں بلا آخر یہ فیصلہ ہوا تو کمرہ عدالت نمبر دو میں جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس سمن رفت جو ہیں وہ سماعت کر رہی ہیں یہ ہے صورتحال اس وقت کی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں بری خبریں بھی آ رہی ہیں پھر رات کو ڈاکٹر شیری مزاری کو اٹھایا گیا صبح وڈاکٹر جاسمی ناشت کو گرفتار کر لیا گیا نہ خواتین رہنماؤں کو ماف کیا جا رہا ہے نہ میل مرد کو ماف کیا مردوں کو ماف کیا جا رہا ہے سب کچھ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے دعا کریں جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو اور سٹیبلیٹی آئے کیونکہ ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا دو دنوں میں ڈالر جو ہے پندرہ روپے بڑھ گیا پندرہ روپے پندرہ سے بیس روپے بڑھ گیا اور سٹاک ایک چینج نیچے بیٹھ دی کل سپریم پورٹ کا فیصلہ آیا عمران خان صاحب کو واپس رہائی ملی اور آج وہ اپیر ہو رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے گیا گیا صرف ایک دن میں گیارہ روپے ڈالر نیچے چلا گیا ایک دن میں گیارہ ڈالر اور سٹاک ایک چینج سٹیبل ہو گئی ہے اور وہ اوپر گئی ہے تو یہ ہے سیچویشن پولٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ ہر چیز چڑی ہوئی ہے تو جناب انتخابات کروائیے آگے بڑھیں اور کچھ نہ کریں تو یہ تھا جمعہ لیکن جمعہ میں ابھی اور بھی اچھی خبریں آ سکتی ہیں آپ کو فیلالی تنہیں اجازے دیر اللہ حافظ آپ کو فیلالی تنہیں گیا